اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آج کچھ بات ہو جائے پاکستان کی معیشت کی زبوحالی کی درامدی بلکم کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت کی ہدایت پر بہت سارا درامدی کام محدود کر دیا ہے لیٹر آف کریڈٹ جو درامد کننگان کھولتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے کافی محدود ہو گیا ہے اور مختلف اطراف سے شکایات آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے خام مال منگوانا تھا اپنی سنتوں کے لیے گزشتہ مئی کے مہینے سے وہ لیٹر آف کریڈٹ کافی محدود کر دیے گئے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس ذریعہ مبادلہ نہیں ہے اب اس میں ہم آپ کو یہ ایک شکایت بھی سنواتے ہیں کوئی امپورٹر ہیں جنہوں نے سامان منگوانا تھا لیکن یہ ان کی پہلے دوہائی آپ سن لیں پیسے ہی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھائیہ بلکل خالی پڑھا ہوا ہے ملک کچھ نہیں ہے یار چھے ارب آٹھ ارب ڈالر کیا ہوتا ہے دو مو بھی کمرشل بینک کو آ دے پیسے کمرشل بینکوں کے پاس ہیں تو وہ بھائی نہیں پیسے ہی نہیں ہے ایک کسٹمر ہے میرا وہ ٹاول کی فیکٹری ہے اس کے کوئی لیبل آئے ہوئے ہیں کیونکہ جو اس کا جو کسٹمر ہے وہ ٹاول پہ جو کیر لیبل لگا ہوتا ہے نا اس طریقے ایسے کرو سکسی ڈگری پہ واش کرو وہ لیبل ائرپورٹ پہ آئے پڑے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ لیبل چھڑوانے ہے بینک کہتا ہے پیسے ہی نہیں تین ہزار ڈالر کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بینک تھے بینک تیار نہیں ہے کہتی ہے سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے پیسہ باہر نہیں جا سکتا ہے ہمارے بار پیسے نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے پیمرہ نے پابندی لگائی ہوئی ذرا کھل کے بات کریں نا تو سارا ملک کولیپس ہے اس وقت بہت برا حال ہے نہ ایل سیاں میچور ہو رہی ہیں نہ نیگوشیٹ ہو رہی ہیں نہ ایل سی ریٹائر کرا سک رہے ہیں کہ نئی ایل سی نہیں کھل رہی ہے ایک کسٹمر کو آج بیس دن ہوگے ہوئے ایل سی نہیں کھول سکا ہے ساٹھ ہزار ڈالر کی ایل سی ہے تو جناب لیٹر اف کریڈٹ نہیں کھل رہے اس کا مطلب ہے کہ فیل وقت درامداد نہیں ہو سکتی اگر درامداد نہیں ہوگی تو خام مال نہیں آئے گا اور فیکٹریاں نہیں چلیں گی فیکٹریاں نہیں چلیں گی تو اس سے بے روزگاری پھیلے گی بے روزگاری پھیلے گی تو ظاہر ہے اس ایک طرف تو حکومت کی عاملی محدود ہوگی دوسری طرف لوگ بے چین ہوں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور لا محالہ بحیثیتیں مجموعی اس کا نتیجہ ملک کے لیے کسی طور اچھا نہیں ہے اب اس میں کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ بہت ساری ہیں لیکن ایک وجہ بڑی وجہ اس ملک کی سٹیٹیجک لوکیشن بھی ہے بڑے عرصے سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی لوکیشن بڑی سٹیٹیجک ہے اور غالباً یہی سٹیٹیجک لوکیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے حکمران ایک کے بعد دوسرا سیولین یا فوجی کبھی انہوں نے اس ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی اسلحات وہ نہیں کی جو دنیا باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے قابل بنا سکے اس ملک کو نتیجہ کرس پہ کرس گرانٹس امداد ہر وقت کشکول لیے دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلائے چاہے ہمارے فوجی حکمران تھے چاہے ہمارے سیولین حکمران تھے یعنی مانگے ہوئے پیسوں پہ آپ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلحات کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اب اس میں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری سٹیٹیجک لوکیشن تھی وہ کوئی ہمارے گلے کا یعنی پاکستان کی گلے کا ٹاک بن گئی ہے سیاسی معاشی جمعوت کی سب سے بڑی بجا کیونکہ آپ کو ہر کچھ عرصے کے بعد پیسے مل جاتے ہیں کرز مل جاتے ہیں گرانٹ مل جاتے ہیں لہٰذا ایسا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس سے ملک کے اندر پیدا باریت پڑھے جس سے ملک کے اندر سنتوں کو فروغ ملے وہ تو جناب کسی کی شاید ترجیح میں بھی نہیں تھا ورنہ آج یہ ملک کا بہت حد تک سنتی طور پر ترقی آفتہ ہوتا اب وہ سٹیٹیجک لوکیشن کا مسئلہ کیا ہے جب سوویٹ یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اس وقت ہم سٹیٹیجک لوکیشن کی وجہ سے امریکہ کے پارٹنر بن گئے اس جہاد میں جس نے پاکستان کی عملاً جڑے ہلا کر رکھ دی یہاں پہ ایک جہادی انڈسٹری کو جنم دیا اور اس کے تانے بانے پھر کشمیر کے ساتھ بھی جا کے مل گئے پھر دوسری مرتبہ دو آزار ایک میں تحشتگردی کے خلاف جہاد شروع ہوا انہیں قوتوں کے خلاف جنہیں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے پرورش کی تھی امداد دی تھی اب وہ جہادی تھے ٹیررس بن گئے اور انہی میں سے کئی لوگ تھے جن کے پھر تانے بانے ایک بار پھر کشمیر کے ساتھ مل لے تھے کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے اب پہلی مرتبہ بڑے خوش ہوئے جب انیس سو نباسی فروری میں سوویٹ افواج افغانستان سے نکلی تو بڑے شادیانے بجائے گئے خوشی ہوئی کہ پاکستان نے سوویٹ یونین کی توڑ پھوڑ کے عمل کے آغاز میں عملی کردار دا کیوں بڑے خوشی سے لوگ بتاتے تھے کہ ہم نے سوویٹ یونین کو شکست دی دوسری مرتبہ نائن الیون ہوا اور پھر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس میں گزشتہ سال اگست میں جب امریکی افواج یہاں سے انہیں افغانستان سے گئی ایک بار پھر جناب ایک جشن کا سا سما تھا بڑے شادی آنے بجے کہ پاکستان کی افواج نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسی پالیسی اختیار کی جس کی مدد سے افغانستان سے امریکی مستقل اڈے بنانے کی وجہ فرار ہونے پہ مجبور ہو گئے یہ بھی بڑی خوشی کا مقام تھا سب کے لیے اور ایک ہوتا ہے مالی خولیا خود افغانستان کے طالبان بھی اس کا شکار ہو گئے یعنی ان کے حبت اللہ خوندہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں ماننی ہم نے دو بڑی قوتوں کو ہرائیا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی حکومت اپنی سر ریاست کو چلائیں گے اب پاکستان میں بھی یہی زوم تھا کہ ہم نے ایسی حقمت عملی اختیار کی کہ بلاخر امریکہ کو اور سوویٹی نن کو یہاں سے نکلنا پڑا اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے پالیسی اختیار تو کر لی کیا ہم اتنا دم خم تھا کہ اس پالیسی کے پھر اثرات کو ہم سہ سکتے ہم نے یہ نہ سوچا کہ مخالفین کیا چال چلیں گے ہم نے ہارٹ سیکیورٹی پہ توجہ کر کے مجاہدین افغان مجاہدین یا طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کے ان کی مدد بھی کی اور امریکہ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور بھی کیا لیکن جو مخالفین خاص طور پہ بھارت جو چالنے چل رہا تھا ہم نے اس کا احاطہ نہ کر سکے وہ کیا تھا نیشن ڈیریکٹریٹر سیکیورٹی کے ذریعے بلوچ گروہوں کے ذریعے اور پھر دو ہزار سات دسمبر میں تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک ایسا جال بنا جس کا جس کی سزا جس کے مزمرات سے ہم آج بھی سفر کر رہے ہیں ایک طرف پاکستان کی پالیسی کا تعلق جوڑا گیا دہشتگرد گروہوں کے ساتھ کہ یہ ملک دہشتگردوں کی سپورٹ کرتا ہے کشمیر کو بھی اس سلسلے میں ریلیٹ کیا گیا دوسری طرف لشکر تہبہ جیش محمد جیسے گروہ تھے علاقے ان میں جنوری دو ہزار دو من پر پابندی لگ چکی تھی لیکن یہ لوگ تو موجود تھے یہاں پہ آنا جانا بھی ان کا لگا ہوا تھا کشمیر اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے ممبئی اٹیکس ہوئے دوہزار آٹھ نومبر دوہزار آٹھ میں پھر پتھان کورٹ کاملہ کئی سال بعد ہوا اور کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی پہ حملے ہوئے دوہزار تیرہ میں دلی میں بھی پارلمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا اب یہ جناب یہ تمام مواد آہستہ آہستہ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کانسل میں لندن میں نیو یوک میں ہر جگہ پاکستان کے خلاف شہادت کے طور پہ استعمال ہوتا رہا پاکستان کے خلاف جو کیمپین چلی دنیا بھر میں اور وہ بھارت نے ظاہر ہے ایک دشمن ملک تھا تو انہوں نے تو ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو کچھوکے لگائے جہاں جہاں ممکن تھا بلاخر بھارت کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی صورت میں ایک ایسا ٹول مہائی آیا جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو واقعی نتھ ڈال دی دنیا بھر چاہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا ورلڈ بیک کا پروگرام تھا یا ہماری گری لسٹ کے ساتھ تعلق تھا ہمارا فائنینشل بینکنگ نظام تھا سارا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلین کے ساتھ نتی ہو گیا ہم توجہ دیتے رہے ہارٹ سیکیورٹی پہ مرکوز رہے اس پہ خوشی ہوتی رہے کہ ہم نے ابھی نندن کا تیارہ مار گرایا بڑا جشن منایا لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے بڑے منظم انداز میں ہمارے اس ملک کے جو دشمن ہیں اعلان شدہ دشمن انہوں نے دنیا بھر میں ایک ایسا پروپیگنڈا کیا پاکستان کے حوالے سے اس بات کی مان گئی اس بات پر کنونس ہو گئی کہ شاید پاکستان کچھ ایسا ہی ملک ہے تو آج ہم جو کچھ دیر دیکھ رہے ہیں جو کچھ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ایک ارب ڈالر کی کس دینے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک اشاریہ نو ارب ڈالر ہو جائے جس انداز میں اس حکومت کو موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی ہیں ابھی شاید کچھ اور بھی شرائط آئیں گے جس انداز میں آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس سال دسمبر تک مسلسل بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی یہ وہ خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اپنا سٹیٹیجک لوکیشن کے ساتھ رومانس کی وجہ سے ہم خوش ہوئے تھے کہ مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات نے بھارتی رہنما جو تھی نوپور شرما کہ حرزہ سرائی جو توہین رسالت کے انہیں کلمات کہے تھے کہ بھارتی مصنوعات کا بائیک آٹ ہو گیا اسلامی دنیا میں لیکن کچھ ہی دن بعد آپ نے دیکھا کہ اسی متحدہ عرب امارات کے سربراہ نے نردنہ موڈی کو خوش آمدیت کا باقیدہ گلے لگا کے وہی بھارت ہے جو اس وقت سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ساز و سامان کے معاہدے کر رہا ہے وہی بھارت ہے جس نے UAE کے ساتھ سٹیٹیجک پارٹنرشپ کر رکھی ہے سٹیٹیجک لوکیشن کے اگر بات کرنی ہوتی تو ہم ترکی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ترکی واقعی یورپ اور ایشیا کے سنگھم پہ واقع ہے لیکن جناب رجب طیب ادوگان کے تحت کی سربراہی میں ترکی روس کا بھی دوست ہے امریکہ کا بھی دوست ہے چین کا بھی دوست ہے بھارت کا بھی دوست ہے بیس ممالک ہیں اور نیٹو کا بھی رکم ملک ہے اور وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ دنیا بھر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ابھی نیٹو میں سویڈن اور فنلینڈ کی شرکت کا ممیمبرشپ کا مسئلہ ترکی نے اعتراض کیا بعد میں انہی کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کے اعتراضات جو تھے ترکی کے دونوں ملکوں نے دور کیے اور اب باقاعدہ طور پہ سویڈن اور فنلینڈ بھی نیٹو کے ممبر بن جائیں گے اب پاکستان میں جو لابی ہمیں سٹریٹیجک لوکیشن کے ساتھ رومینس پہ مجبور کر رہی تھی انہوں نے دنیا بھر میں ڈھنڈورہ پیٹے رکھا کہ عمران خان کو بھی آگے کر دیا کہ نیردرہ موڈی فریشست ہے ہٹلر ٹائپ لیڈر ہے لیکن انہوں نے احساس نہیں کیا کہ وہی نیردرہ موڈی چونکہ سب سے دوسرے بڑے ملک کا سربرا ہے جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے وہ ایک مکنتیس کی حیثیت رکھتا ہے سرمایہ کاری کی بے شمار مواقع موجود ہیں اور جس انداز میں عمران خان نے دنیا بھر میں جا کے قوام متحدہ میں دوسرے مقامات پہ ہمارے سٹریٹیجک لوکیشن کے جو علم بردار تھے ان کے کہنے پہ بھارت کو نشانہ بنایا اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی اپنی ساک خراب ہو چکے خاص حد پہ پھر پچھلے چار پانچ مہینے میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ خود چین بھی محتاط ہو گیا ہے جس نے بیس پچیس ارب ڈالر دیئے صرف پانچ سال میں پاکستان کو اس نے بھی تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیا ہے اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیں دو اشارہ تین ارب ڈالر تو ہمیں چین نے دے دیئے لیکن جو شی جن پنگ کی سربراہی میں برکس کا اجلاس ہوا اس کے سائیڈ لائن پہ ترکھیاتی ڈائلوگ تھا تیرہ ملک دوسرے اس میں موجود تھے پاکستان نہیں تھا اس طرح جی ٹونٹی کا سربراہ اجلاس بھارت نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال بھارتی کشمیر میں کروائیں گے چین نے ابھی تک دو ٹو کا انداز میں اس کے حوالے سے کوئی موقع اختیار نہیں کیا ابھی کچھ ٹائم ہے اس میں لیکن اشارتاً انہوں نے کہہ دیا ہے کہا تو ہے انہوں نے کہ ہم اس پر غور کریں گے لیکن یہ کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا صرف یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ جناب ہم جو سٹیٹیجک لوکیشن کے چکر میں اور ہارٹ سیکیورٹی کو پہ اپنی توجہ مرکوز کر کے اور مسلسل بھارت اسرائیل اور ان لوگ ملکوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان ملکوں کے خلاف جن کی دنیا بھر کے سیاسی مالیاتی نظام میں اس وقت انتہائی مرکزی حیثیت حاصل جنہیں ہو چکی ہے ہم نے حاصل کیا کیا دربدر کی ٹھوکرے شدید قسم کی مہنگائی آئیم ایف کے سامنے ٹوٹل سرنڈر اور ٹوٹل سرنڈر کہ ابھی سلسلہ جاری ہے دسمبر تک اس ملک میں مہنگائی کا بے روزگاری کا ایک اور توفان آئے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی اور فوجی اشرافیہ نے اس ملک میں اصل ترقی کی بنیاد رکھنے کی بجائے کرزوں اور مانگے کی رکوم پہ انحصار کیا صرف اس بنیاد پہ کہ پاکستان کی لوکیشن بڑی سٹیٹیجیک ہے